ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گی کہ اگر کسی معاملے میں پبلک سربنٹ نے کوئی کاروئی کری ہے اور کوٹ جو ہے اس کے برود کوئی ایڈبرس ٹپڑنی پاریت کرتی ہے اس کو بغیر سریں تو کیا ایسی ٹپڑنی پاریت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس بارے میں کانونی پرافدھان کیا کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو کنسرن اکیوزد ہے یا جو اپلیکانٹ ہے وہ چلا گیا یا ہائی کوڈ میں ڈسٹی کوڈ میں اس کے بخش میں فیصلہ ہو گیا بہت فیصلہ کرتے ہوئے کوڈ ایڈبرس ٹپڑنیاں کرتا ہے تو ان ٹپڑنیوں کا سارتھک جو ہے پربہاو کیا رہے گا کیا ہی ہمارے کیریئر کو افیٹ کر سکتی ہے اور ان کو پارت کرتے سمیں کیا کیا پروٹوکال ہے یہ سمیں ڈسکس کروں گا آج کیا دہائے میں اگر آپ ایک پبلک سربنٹ ہیں آپ کے لیے یہ ویڈیو کاپی مہت پڑھیں جو بات میں سمجھاؤں گا وہ ججمنٹ سبریم کورٹ کا ہے اس کی لائٹ میں آپ کو جو ہے میں ایکسپین کروں گا اور سمجھانے کا جو ہے پریاس کروں گا آسان باشا میں تو ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کا پریزنٹیشن سیدو جیسے کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ججمنٹ جو ہے یہ سبریم کورٹ کا ہے اور جو کنسرن پارٹی سے ان کے نام ہے سٹیٹ اور پنجاب برسیس میسر شیخہ ٹریڈنگ کمپنی ججمنٹ ہے پچی ساٹھ دوزار تریس کا جو مکھے مددہ ہے ڈسکس کا وہ ہے کہ ایڈ ورس ریمارک اگنس پبلک آفیشلز ویڈ ایڈ کین بی ڈن ویڈ پروٹوکال is required to be adopted by ڈینڈین کوٹس ویل میکنگ سچ ایڈ ورس ریمارک یہ آج کے ڈسکس کا کورٹ ایجنڈا ہے اگر ساری بات ابھی بتاؤں گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں ایک بات جو ہے کھول کر جو ہے سمجھ نہیں ہوگی انسٹین ابھیل جو ہے یہ فائل کریے سٹیٹ اور پنجاب نے اگنز ایمپیون order of the honorable high court جس کے تحت انہوں نے direct کیا سینئر super intended of police کو لودھیانا کو to have a criminal case registered and dually investigated against officer of the state it means assistant excise and taxation commissioner AETC لودھیانا ہمیں ڈیٹ ہ ہی ھائی کوٹ نے پیٹیشن کو شویکار کیا اور direction دیئے constant SSP کو کہ آپ مقدمہ درج کرو اور اس کو do the investigation کرو اب معاملہ کیا اس کو ہم سمجھتے ایک ایک بار جس کو کہیں گے background شیکہ trading company جو ہے اس نے prefered کرے ارد پیٹیشن against the illegal sealing of its shop by the ऑफिशर्स ऑफ डेपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंटक्सेशन पंजाब और यह कारवाई विती देरा नोग दोज़ार दसको और शेका टेडिंग कंपनी को एस एस पॉंडेंट जो है यहां पर रेफर किया गया है सटीश यह शौड में इस पर इसा रेफर किया गया है और जो रिपेटिशन थी उसका नंबर था 1909-2010 जो कि disposed हुई with the two material direction once that since during the pendency of petition the sob premises of the STC were deciled thereby rendering the petition infractious कि जब यह case pending था उसके दोरा जो है को decil कर दिया गया इसका प्रडिशन जो है यह उगे infractuous to the to the rishi passing and official of state posted as assistant exercise taxation commissioner लुदियाना has filed an affidavit taking a false defense hence proceeding in criminal nature be initiated against him with the restriction of the fire और court ने कहा कि इसके विरुत action रहे किस court को जो है तीन मेहने मैं inform किया जाए और जो यह report कोड कोड में पेश होती है उसका हम कहते है एटियार आप अगर दिल नहीं जाएंगे या पंजाब जाएंगे तो प्रमेश को 1392 010 को और इटो के इनलीघले जो है वह सील कर दिया इसका हमना ने हम पर मेंपलाह आप केली जाहेंगे तोस्ता को जो करदेंडेंडे में संबाएंगे तोर जालक ने ओर जवर o Canaan इंतै चाहरें आएटा इं anc ओर दार पर ikiौ سب سے مورن بات یہ ہے کہ جب یہ پیڈیشن داخل ہوئی تو انہوں نے اس کو جو ہے واپس سے ڈیسل کر دیا پر بچنے کے لیے فاؤس افیڈیوٹ جو ہے داخل کیے گئے تو کوٹ نے یہاں پر کاروی کے جو ہے آرڈر کیے پریزیڈ اپیل جو فائل کی گئی اس میں یہ نمیدن کیا گیا کہ کوٹ جو ہے اس ایڈ ورکس ریمارک کو اس ایڈ ورس ایکشن کو جو ہے وہ ہٹائے تو کوٹ نے یہ سپیسیوک بھی کیا ہے اپنے فیصلے میں کہ we are not going to dealt with any observation in regard to the alleged illegal action of STC in the evasion of tax and infraction of provision of Punjab value added tax at 2005 کی کوٹ کو یہ نہیں تیہہ کرنا ہے کہ اس نے کیا inequality کری ہے تیکسٹرشن کے معاملے میں کوٹ نے کہا ہے کہ جو یہ STC ہے جو رسپونڈ ہے has also not opposed the petition in relation to the observation subject matter of the president appealing in this background we are proceeding to adjudicate the subject matter of the appeal the subject matter کیا ہے کرکس میں کی جو یہ observations ہے جو کھاروئی کی آدیش ہے اس کو رد کیا جائے جو لرنید کاؤنسل ہے for the agreed party has urged among others ground directions passed کیے گئے ہیں وہ ہیں without affording an opportunity of being heard to the concerned official to explain the relevant fight also impune directions ہے جس پہ ریلائے کیا گیا ہے وہ آؤٹکم ہے اور the assertions made by the concerned respondent اور جو impune directions ریلائے کیے گئے ہیں وہ آؤٹکم ہے assertions made by the concerned respondent جو کہ ہی without any supporting evidence ہے اور جو entry ہے disparition میں اس کو جو ہے میں ریلائے کیا گیا ہے اس کیا گیا ہے directions کے اندر and more particularly the language in which it is made reflect the document which is to be conveyed it means the original document is in english the entry corresponding there to shell to be in english passing of such order against an official of the state who has launched a complaint against the tax eviters resulted in having a demoralizing effect on the honest officer اگر اس لئے کاروائی ہوں گے تو جو honest officials ہیں ان کے مستقش پہ غلط پرواب پڑے گا اور بہوشن میں کاروائی کھرنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور respondent جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس adverse action سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہ ہی ہمارا concern ہے اور نہ ہی ہم کو کوئی oppose ہے اگر اپیس رکار بھی تو ہمارا کوئی بھی oppose نہیں ہے تو کوڈ نے record کو پہلوس کیا کوڈنے کا یہ پاس صحیح ہے کہ یہاں پر action جو ہے کوڈ نے لیا ہے but action پر arrive کرنے سے پہلے جو guilt official اس کو سن دینا چاہیے تھا کوئی basis نہیں آئی کوڑ کے پاس میں to arrive at such a conclusion it is again a matter of record that for several reasons various official at clerical level employed in the department are making انٹرس انڈس پیسے تو ویریشن ایک موجود سکتا ہے اور سب سے important بات ہے کہ communication میں اگر کوئی language کا جو ہے mismatch ہے یا language جو ہے الہترین کسی یوز ہوئی ہے تو اس سنیریوں پر یہ کنگوشن ڈرائیو نہیں کر سکتا ہے is the guilty officer جبکہ cutting نہیں ہے کوئی overrating نہیں ہے کوئی interpolation نہیں ہے کسی بھی روپ میں کوئی forgery دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس سنیریوں میں کوئی adverse inference ڈراؤڈ نہیں کرنا چاہیے تھا without according the opportunity of being into the guilty official تو کوٹ نے یہاں پر جو impure order تھا اس کو set aside کرنے کی جو ہے order دیئے اور کوٹ نے order پارت کرتے سمیں جو legal position settled تھی اس پر بھی جو ہے ریلائی کیا اور انتر میں کوٹ نے کیا کی it should not be lost sight of and per contra always be remembered that such remarks due to great power vested in our hopes have the ability to jeopardize and compromise independence of judges and may deter officials and various personnel in carrying out the duties تو کوٹ نے کہا کہ adverse remarks پاس کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی غلطی کیا تھی اس کو سنوائی کا موقع دیں اور اگر وہ explain نہیں کر پاتا ہے تو اس کے بعد اس کو سنوائی کا موقع رہتے ہوئے آپ اس کو workout کریں پڑھ کر سٹیٹ وے میں آپ اپنے اصاب سے document جو فائل پر ہے اس پر فیصلہ کرتے ہوئے سارا کے remarks پاس کرتے ہیں ultimately it is going to affect the basic right of set officials تو جو view ہیں جو directions ہیں these are incorrect and error apparent on the record تو کوٹ نے فیٹس and circumstances کو دیکھتے ہوئے جو impure order تھا اس کو set aside کرنے کا order دیئے اور state کی اپل کو allow کرنے کی جو ہے order دیئے تو ساتھی اس ویڈیو سے ہمیں تیم باتیں جو ہے سیکھنے کو ملتی یہ سب سے بہلی بات state official جب بھی کاروائی کریں تو document سالا جا کے جو ہے کام نہ کریں دوسری بات ہے کہ جب بھی آپ کے خلاف adverse remark ہوگا تو کوٹ جو ہے آپ کو سنے گا بغیر سنے کوئی بھی آپ کے بیرود کاروائی سورشت نہیں کیا سکتی ہے اور سب سے important بات جو بھی کاروائیاں ہوتی ہیں چاہے وہ پولیس کے لیبل پہ ہو چاہے کوٹ کے لیبل پہ ہو the opposite party is required to be hurt before passing any adverse action اگر adverse action ہے سنوائی کا موقع نہیں دیا ہے ultimately it is going to affect your basic right that is right to get unnatural justice اگر اس طرح سے ہم چیزوں کو سمجھیں گے اور work out کریں گے اور petitions میں پیٹ کریں گے تو definitely ہمیں success ملنے کی جو ہے اسی تیرے گی اور اجبر میں بھی ایسا ایک معاملہ ہوا تھا جہاں پر ایک ڈاٹر کے برو جو ہے کوٹ نے ایسا آرڈر کیا تھے ایڈی جا کوٹ میں ہم لوگ گئے تھے اور ہم نے کہا کہ جو جس صاحب کا آرڈر ہے اس میں انہوں نے ملجم کو بری تو کر دیا پٹ میرے آپ جو ہے ایڈورس ریمارکس دیئے ہیں اور کاروی کیا دیئے ہیں تو کوٹ نے اس پیسپک کیا کہ جب تک مجھے سنوائے کا افسر نہیں دیا جائے گا اس طرح کے ایمپیون آرڈرز کو پاس نہیں کیا جا سکتا تو ساتھیوں کو ملاکہ اگر آپ ڈیٹڈ رہیں گے تو نشیط طور پر اپنے رائٹس کو سیکیور کر پائیں گے شوشنٹ سے بچ پائیں گے ساتھیوں we are a public servant ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کئی دائیت ہوئے ہیں افسروں کا دباؤ ہے پر اگر اس طرح کے ایکشن کوٹ لے گا ہمیں سنے بغیر اور ہماری نوکریوں کا افیٹ کرے گا تو جو بھی وہ نشیط طور پر کاروائی نہیں کریں گے اور دیش میں جو آرتک اپنات ہیں وہ definitely جو ہے بڑھ جائیں گے تو ساتھیوں aware رہیں اپنے رائٹس کے بارے میں اگر جان کر یہ اچھے لگی تو اس کو نوڈ ڈاؤن کر کے رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں پیچ کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اپ ڈیٹ ڈیفرنٹ سیٹس پہ جو ہے مل سکیں ساتھیوں ملتے ہیں ایک نئے ڈاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھار